ماضی ان کی اصلیت ان کی بے حصیب بے شرمی کسی بھی انسان کا ماضی آپ لے لیں کتنا جھوٹا کتنا بیمان کتنا بیس کتنا بریشان کتنا بے شرم اور کتنے جھوٹے قرآن اور باتے کرنے والا انسان ہے اس جن بھوت سمیت خاص سمیت سام سمیت گٹرے کیڑے سمیت اس ملک کے نظام کو نچوڑ رہتے چوس رہتے اور مزا لوٹ رہتے اور حکومت چلا رہتے تحریک انصاف کی تو میں تو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں اور بہت سارے پروگرام میں کہا چکا ہوں کہ میاں صاحب آئی پی پی خٹک آزاد ایمکی ایم جیڈی اے باپ تایا ماما تایا سب مل کر اس ملک میں جب عدالت پچاس روپے کے سٹیم پیپر میں جانے کی جات دے دے اور کسی زندگی موقع فیصلہ پوچھ لے اور یہی عدالتے ہیں پھر کسی کو سادق مین کی چڑھ دے کسی کو ملک سے بانک کے باہر بیج دے کانٹرائٹ کرنے کسی کو وزیر آزم بنا دے پھر وقت حال وقت ضرورت انہی سسٹم کے تحت آپ ایک کو جیل میں ڈال دے دوسرے کو بلا لے تیسرے کو ویٹنگ بکھڑا کر دے لیکن ہم کب تک اس جمہوری جنازے کے اندر نیان آشبی صاحب 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 یہ فیصل بھائی جسم کی خطرناک باتیں کر رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب اسی رستے پر اسی ڈاگر پہ چل رہے ہیں جب ووٹ کو عزت ہو یہ اس تکر کے ساتھ کہانی نہیں چلے گی اپوزیشن اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان بنچوز پہ بیٹھی ہوئی وہ جینا عرام کر دے آپ لوگوں کا مسئلہ ہم سب کو پتا ہے بچے بچوں کو پتا ہے حال ہمیں چاہیے اور یہ نیک کام اگر فیصل بھائی کر دے تو کوئی بری بات نہیں ہوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ایک تاپ شو میں فیصل بادہ نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ نواز شریف اس ٹیم سسٹم کے لادلے بن چکے ہیں مگر اس کے باوجود نون لیگ کو خطرہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو ان کے لیے الیکشن جتنا مشکل نہیں بلکہ نمکن ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ یہ آئے دن ہر پارٹی کے ساتھ الائنس کرنے میں مصروف عمل ہیں فیصل بادہ نے لائف شو میں نون لیگ کی سولہ مارک کی کرکردی کو بینکاب کر دیا جس پر نہال آشمی اچھل پڑے اس کے بعد کیا ہوا آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں فیصل بادہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ بڑی پریشانی پائی جاتی ہے مسلمی نون کے رینکز کے اندر اور خبری آئی ایک اخبار نے یہ رپورٹ کیا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں اس سے بڑے ناخوش ہیں کہ ان کے اوپر لادلے کا یہ ٹیگ لگ رہا ہے صحیح نراز ہیں غلط ٹیگ لگ رہا ہے آپ کی نظر میں بہت شکریہ منصور صاحب دیکھیں یہ تو اب ٹیگ لادلے سے لے کا سیلیکٹڈ تک لگے گائی اور کیونکہ چیرمن تحریک انصاف نے پلیٹ میں رکھ کے یہ جمہوری نظام کے تحت میاں صاحب کو واپسی سمیت کیمپیننگ سمیت ان کی جو ہوا چل رہی ہے اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں جب ہوا چل جائے اور بروکرسی کا جو سر ہے وہ دوسری طرف مر جائے تو آپ کو سمجھ آیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے تو میں تو پہلے بھی آپ کے پرگرام میں اور بہت سارے پرگرام میں کیا چکا ہوں کہ میاں صاحب آئی پی پی ہٹک آزاد ایم کی ایم جی ڈی اے باپ تایا ماما تایا سب مل کر ایک حکومت بنا دیں گے مائنس پیپلز پارٹی for their own reasons اور دوسرا یہ کہتے کہ لادلہ اور سیلیکٹڈ تو اس ملک اندر رہا ہے اگر آپ ہمیں کہیں ہم لادلے نہیں تھے تو ہم بھی لادلے تھے لیکن اگر آپ مجھے کھل کے بات کرنے ہو کہیں گے تو میں فوج کوئی اسٹیبلشمنٹ کو اشارے کنائوں میں اسنی بات نہیں کروں گا کہ کوئی لادلہ بنتا ہے ایکچولی عدالتی نظام سے اس ملک میں جب عدالت پچاس روپے کے سکیم پیپر میں جانے کی جات دے دے اور کسی کے زندگی موت کا فیصلہ پوچھ لے اور یہی عدالتیں پھر کسی کو سادے کمین کی چٹ دے دیں کیا وہ داریگین صاحب کے چیر میں کیوں نہ ہو اور یہی عدالتیں چاہے پیپرز پارٹی کو انٹیٹ پر جانے کے بعد آنے کی کلین چٹ دے دیں اور یہی عدالتیں اور عدالتی خوبصورت نظام ایک لینڈ کنوزر سے بلوچستان میں جان سے مارنے والے سپائی کو بائزت بری کر دیں تو اس عدالتی نظام سے جو لارڈلا نکلتا ہے وہ ایکچولی لارڈلا ہوتا ہے اور سیلیکٹیڈ بھی وہ آٹومائٹکلی ہو جاتا ہے کیونکہ اس سسٹم اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ وقت حال وقت ضرورت کسی کو ملک سے باندھ کے بھار بیج دیں کونٹرٹ کر لیں کسی کو وزیر آزم بنا دیں پھر وقت حال وقت ضرورت انہی سسٹم کے تحت آپ ایک کو جیل میں ڈال دیں دوسرے کو بلا لیں تیسرے کو ویٹنگ بکھڑا کر دیں لیکن ہم کب تک اس جمہوری جنازے کے اندر یہ تین چار پارٹیوں کا ایکسپارڈ نیٹرز کا تبازل لے گی جلتے رہیں گے یہ منصور صاحب ایک کوئیسٹن آپ کے توسط سے قوم کرنے کی ضرورت ہے اور قوم نے اگر ایک دوہ جمہوری جنازے کا اور جمہوریت کا مزہ لینا ہے اور اپنے بچوں کو شہید کروانا ہے اور گٹر کے ڈھکنوں سے مروانا ہے اور بجلی کی تاروں سے لٹکوانا ہے اور سکول کالجز نہ ہونے کی ویئے سے خودکشیاں کرنی ہیں اور بجلی کے بل دینے کی نہیں خودکشیاں کرنی ہیں اور ڈالر کا ریٹ پڑھانا ہے کرزے پڑھانے ہیں ٹیلر میڈ کیسز ماف کرانے ہیں تو پھر آپ مزہ لے لیں آپ بریانی کی پلیڈے پر آپ نے اپنے بچوں کو مزہ لے لیں میرا سوال ایک سن لیجے سر ایک سوال سن لیجے سر ایک سوال سن لیجے ان کی بے حصی بے شرمی کسی بھی انسان کا ماضی آپ لے لیں کتنا جھوٹا کتنا بیمان کتنا بیس کتنا بریشان کتنا بے شرم اور کتنے جھوٹے قرآن اور باتیں کرنے والا انسان ہے اس کے ماضی سے آپ اس کا پریزنٹ دیکھ لیں تو آپ کو خود پہ چل جائے گا تو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے یہ پانچ خواتین تحریک انصاف کی کچھ گٹر کے کیلے اور ایک خاص اس کا حصہ تھے کون سی پانچ خواتین پانچ خواتین منصور صاحب اس ملک کی بندسی بھی ہے کہ پانچ خواتین جن بھوت سمیت خاص سمیت سام سمیت گٹرے کیلے سمیت اس ملک کے نظام کو نچوڑ رہتے چوس رہتے اور مزہ لوٹ رہتے اور حکومت چلا رہتے تحریک انصاف کی مجھے اجازت دیجئے گا ڈاکٹر فردال ساشی قوان صاحبہ اپنی اس گفتگو کے اندر ایک تو بڑی خطرناک قسم کی یہ منظر کشی کر رہے ہیں فیصل صاحب ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ حکومت کے اندر کولیشن پارٹنر رہوں گے مسلمی قنون کے اس پہ سب سے پہلے بتائیے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فیصل میرا بھائی اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جذباتی ہوتے ہوئے ایک سکیہ اور کھرا انسان بھی ہے لیکن کچھ حقیقتیں جو ہوتی ہیں وہ تلخ ہوتی ہیں اور اس کو بیان کرنا یقیناً تلخی کا باعث بنتا ہے لیکن جو حقائق اس دقام میں پاکستان پارٹی کے ساتھ جوڑے ہیں انہوں نے تو یقیناً یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے لیکن لیکن ڈاکس حیبہ یہ ٹیک کس طرح اترے گا آپ لوگوں کے اوپر سے جس طرح یہ نواز شریف صاحب اپنے اوپر سے لادلے کا ٹیک اتروانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر سے ٹیک کس طرح اترے گا کہ کل آپ لوگ نون لی کے کولیشن پارٹنرز ہوں گے اگر میں دو تین سوال آپ سے کرلوں آپ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت واقعی اسٹیبلشمنٹ کے لادلے ہیں آپ گریہ کر رہے گی اس بات سے لیکن جس طرح سے دائی سال سے میں اس پاور کاریڈورز کے اندر پولیٹکس میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ وہ جو فیصل نے نشاندہ کی کہ لادلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں اگر اس کے اندر عدالتیں آتی ہیں عدلی آتی ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ سزایافتہ ہوتا ہے یا ناہل ہوتا ہے یا صادق اور امین ہوتا ہے تو وہ جاترہ اس عدالت کے ذریعے ہی ہوتی ہے وہی وہاں سیٹیفکیشن دیتی ہے اور اسی کے ذریعے آپ کو جب ٹھپا لگتا ہے مور لگتی ہے تو آپ پھر اپنے لیبل جو ہے وہ چینج کرتے ہیں یا آگے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں لادلہ مجھے نہیں پتا کس کو کرتے ہیں لیکن سہولت کاری جس کو ملے شاید اسی کے آپ کو نہیں پتا آپ جیسی ایکشپیننس سیاستدان کو نہیں پتا تھے کہ فیر کنوں پتا ملے گا میرے کامرہ میں نو پتا رہے گا میں لادلے کی رکھتی ہو نیحال حاشمی صاحب سر یہ فیصل بھائی جس قسم کی خطرناک باتیں کر رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب اسی رستے پہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس پہ عمران خان صاحب چل رہے تھے انہیں تک کلیشنز تک بتا دیں کہ آگے آپ لوگ کی کلیشنز کیا بننے جا رہی ہیں تو سر وہ کدھر گیا ووٹ کو عزت دو یہ اس ٹکر کے ساتھ کہانی نہیں چلے گی اپوزیشن اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان بینچز پہ بیٹھی ہوئی وہ جینا حرام کر دے گی آپ لوگوں کا بسم اللہ حرمانی ریم فیصل بارڈا صاحب بڑے باخبر ہیں ویل کانٹیکٹڈ پرسن ہے مگر ان کی ساری گفتگو سے میں نے دو چیز نکالی اخص کی ٹھیک ہے وہ انہوں نے ایک تو کہا جمہوریت کے جنادہ تو جمہوریت کے کبھی جنادہ نہیں ہوتا ہے بات ساری ہے کہ ہر مسئلے کے حل آپ کو جمہور سے نہیں ملتا ہے دوسرا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جتنی انہوں نے بات کی کچھ بہت ساری چیزوں سے میں اختلاف بھی کر سکتا ہوں کچھ صحیح حقیقت پہ بھی ہوگی کیا مسئلے کا حل انہوں نے نہیں دیا مسئلہ ہم سب کو پتا ہے بچے بچوں کو پتا ہے حل ہمیں چاہیے اور یہ نیک کام اگر فیصل بھائی کر دیں تو کوئی بری بات نہیں ہوگی تو محمد نواز شریف نہ کبھی لادلے تھے نہ ہے نہ ہوں گے پریشانی ان کو ہوتی ہے جو کبھی لادلے بنے تھے پرائیم پرائیم نیسٹر اور اس پرائیم نیسٹر کا چھاپ ہے پاکستان کے معیشت پہ معاشرت پہ سیاست پہ اور پرائیمان پہ آپ ابھی کے تو چھوڑ دیں آپ مان ہی نہیں رہے کہ میاں نواز شریف کبھی لادلے رہے ہیں کبھی بھی نہیں رہے نیو ریبر نواز شریف پاکستان کے عوام کے لادلے ضرور تھے جمہور کے لادلے ضرور تھے اپنے لوگوں کے لادلے ضرور ہیں نواز شریف اپنے کام سے ان کا کام بولتا ہے ان کی رواداری بولتی ہے ان کا رکھ رکھاؤ بولتا ہے وہ جنرل جلانی صاحب کون تھے ایک طور طریقہ ہے پارلیمنٹ کو لے کے چلنے کا جی جنرل جلانی صاحب کون تھے سر وہ الگ چیز نواز شریف جب وزیر آدم بنے ہیں تو اپنی کاویشوں سے اپنی کوششوں سے اور اپنے عوام کے اچھا یعنی چیف پنیسٹر ان کی ویسے پرائیم نیسٹر ہم بنے ایک منٹ سن تو لیں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں پاکستان میں ایک ایسا سڑا ہوا نظام آ گیا ایک اس طرح سے جمہور کو ڈی ٹریک کیا گیا اس طرح سے عوام کو بدل کیا گیا اس طرح سے یہاں پہ یا نیحال بھائی don't make me run into circles don't make me run into circles انیس سو نوے میں آئی جی آئی کس طرح بنی تھی دیکھیں آئی جی آئی بننے کی بات نہیں آئی جی آئی کو ووٹ جو عوام نے دی تھی اور وہ جو ایم این ایس تھے آئی جی آئی کس نے بنائی تھی نیحال بھائی آئی جی آئی کس نے بنائی تھی محمد نواز شریف صاحب نے نہیں بنائی تھی اس وقت کے پاکستان کے جو جید سیاسی رہنما تھے اس میں مفتی محمود صاحب بھی تھے اس میں مولانا صاحب شامد دورانی بھی تھے اس میں فضاء محمد خان صاحب بھی تھے اس میں بڑے سارے لوگ تھے غلام مصطفہ جتوئی صاحب بھی تھے تو یہ آپ سیاسی جو اکابیر ہیں ان کو ڈس کریڈٹ نہ کریں پلیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات ساری یہ ہے اس طرح نہیں اس طرح نہیں نیحال صاحب اس طرح نہیں سر لے دیکھیں میری بات نیحال صاحب پاکستانی پبلک کو پلیز اتنا بے وکوف مت سمجھیں اب تو ہسٹری کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں وہ لوگ جو آئی جی آئی کے پروجیکٹ میں انوارڈ تھے وہ ایکسپٹ کر چکے ہیں پلیز پلیز ڈونٹ میک فن آف دیر انٹیلیجنس فور گاڈ سکھ ڈونٹ ڈو داٹ یہ یہ زیادتی دیکھیں 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 ہر کوئی اپنا کردار ادا کرتا ہے ہر کوئی اپنا کردار ادا کرتا ہے محمد نواز شیف کو یہ کریڈٹ آپ دیں کہ نوے کردائی میں جب پاکستان میں لائنڈ اور بہت خرابتہ وہ چار سدہ بھی گئے اور ایمکیوم کے پاس بھی گئے اور وہ لارکانہ بھی گئے اور وہ کوئٹہ بھی گئے اور وہ سب کو پاکستان کے تمام ایک آئی کو جمع کر کے پاکستان کے جمعوں کے ٹھیک ہے میں اتوسری مننا آپ ویسی ابھی ایمکیوم سے ملکے ہیں آپ نے نہیں ماننا مجھے پتا ہے فیصل وارڈا صاحب یہ ساری آپ نے گفتگو سنی سر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمام اکائیوں کو کٹھا لے کے چلنے والی اگر ایک ہی قوت ہے بلوچستان بھی جانے لگیں ابھی میرا خیال میں کل شاید جانے لگیں بلوچستان آیاز صادق صاحب پہلی وہاں پہ پہنچے ہیں ساؤتھ کے لوگ بھی آئیڈ ہو رہے ہیں اکٹھا کر رہے ہیں سب کو ایک فولڈ کے اندر لے کے آ رہے ہیں یہی تو وہ لیٹر تھا جس کا انتظار تھا آپ فیصل صاحب قدر نہیں کرتے دیکھیں منصور صاحب میں بڑا ان کے تجزیر کی عزت کرتا ہوں لیکن دیکھیں جب ہوا کا رخ بدل جائے تو باب بھی الائنس میں آ جائے گی ایمکیوم کا میں نے بیفور ٹائم آپ کے چینل پہ آپ کے شو پہ بتایا تھا کہ الائنس ہوگا ازاد کا مین رول ہوگا وہ مین پرزا ہوگا اور جہاں تک آئی پی پی کی بات ہے فردور صاحبہ کے ساتھ میرا بڑا اچھا کلیک کا تعلق رہا ہے اور ہمیشہ سے عزت کا ہے تو مجھے تو کوئی اس پر دو رہا ہی نہیں ہے کہ اگر علیم خان سی ایم بنتا ہے تو میں تو اس کو آؤٹ ٹرائٹ کہوں گا کہ علیم خان کو سی ایم ہونا چاہیے بکل وہ ڈور ہے اس نے لائف کے اندر کامیابی دیکھی ہے اور کامیاب لوگوں کے آگے آنا چاہیے اگر آپ مجھے جہاں گی ترین صاحب کی بات کریں گے تو کامیاب آدمی ہیں میں تو ان کو سراتہ اس وقت بھی تھا اور میری وزارت کے اندر بھی انہوں نے ایک اچھا رول پلے کیا جس کا کریڈٹ مجھے ملا لیکن انہوں نے اس کا پین لیا تو میں تو اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر جس کا جو کریڈٹ ہے وہ بننا چاہیے اگر دو کامیاب آدمی ہیں اس پارٹی کے لئے اور ممبرز ہی پارٹی کو بناتے ہیں اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ پرانا پرستودہ نظام جو ہے 65 سال سے یہ کہانی چل رہی ہے یہ آلائنس ہمارے ساتھ بھی تھے یہی آلائنس نکل جاتے ہیں یہی آلائنس آگے جاتے ہیں میرا پرابلم یہ ہے سر کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میری میاں صاحب سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی نہ میری زداری صاحب سے نہ میری تحریک انصاف سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر اگر مجھ سے نیحال صاحب پوچھ رہے ہیں اس کو فارمولیٹ میں کیسے کروں تو میں کہوں گا کہ نہا علاشمی صاحب کیوں نہیں پارٹی میں آگے آسکتے جب قربانی دینے میں آگے تھے میری طرح تو پھر ان کو آگیا نہیں گھاکا ہے پھر دوہ صاحبہ کیوں نہیں آسکتی کیا ہمیں کہیں اسمان سے لکھ کے آئے کہ ہم پہلے لیڈروں کی غلامی کریں پھر ان کی لائق نلائق اولاد کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو بھائی میں پھر غلامی کرنی ہے میں انگریز کی کر لیتا ہوں مجھے روٹی تو ملتی تھی اور جب پرسیپچن اور ہوا دوسری طرف چل پڑتی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے منصور صاحب کہ جو الیکٹیبلز ہیں یا ہلکے کی سیاست ہے یا پول کو کوئی ریوڈ دیتا یہ بیکار کی بات ہے الطاہ حسین کے نعرے پہ اس نہیں تھا کہ وہ گردن کار دیتا تھا ورنہ کسی خمبے کو آجتا ہم نے جیتے نہیں دیکھا ہلکے کی سیاست میں الیکٹیبلز جیسی ہوا کا رکھ دیکھتے وہ اس فینسز سے اڑھ کے دوسری طرح کے جا رہا تھے چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھے وہ اڑ کے ادھر نے دیکھا کہ منصور علی خان نے جب نحال حشمی سے کہا کہ نواز شریف اس ٹیم سسٹم کے لادلے ہیں تو نحال حشمی نے کہا کہ نواز شریف سسٹم کے نہیں بلکہ عوام کے لادلے ہیں ناظرین یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف عوام کے کتنے لادلے ہیں کیونکہ نواز شریف کے لادلے بھائی شباہ شریف نے جو درگر پچھلے سولہ ماہ میں عوام کی بنائی یہ تو اب عوام الیکشن میں بتائیں گے کہ عوام کا لادلہ کون ہے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ